تو کیا نیپا چورنگی سترہ دسمبر کو کوئی نیا منظر دیکھے گی شاید نہیں اس شہر نے بھلا امت کو پہلے کب مایوس کیا ہے جو اب کرے گا اس شہر کی شہراؤں نے اس شہر کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہر ہر موقع پر امت کے ساتھ کھڑا پایا ہے جب جب بلائی گیا یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرومت کے لیے نکلا کشمیر کی بیٹیاں روئیں تو یہ آنسو پوچھنے کو موجود ہوا برما کے بھائی کاتے گئے تو یہ دکھی دل کے ساتھ نکلا اور کیا خوب نکلا غزہ کے محاصرے کے خلاف اس نے شارعہ فیصل پر احتجاج کی نئی تاریخ رقم کی شہید نامو سے رسالت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس نے پوری دنیا کو اپنا احتجاج کر دکھایا یہ ششان کے لیے نکلا تھا یہ اپنے سوات و فاتہ کے بھائیوں کو بھی یاد رکھتا ہے یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا شہر سبھی کے ساتھ ہوتا ہے مجھے یاد ہے یہ تب بھی نکلا تھا جب اس کا وجود سخ مالوت تھا مجھے یقین ہے یہ اب بھی نکلے گا جبکہ یہ زراز سنبھلا ہے اس شہر نے عذبیت کی بدترین لہر کے دنوں میں بھی امت سے محبت کی ہے یہ اب پھر اس کا ثبوت دے گا مجھے یقین ہے اس شہر کے بھائی ہی نہیں بہنیں بھی نکلیں گی اپنی بہنوں کو رسول اللہ کی امت کے نام پر رسول اللہ کی مسجد کے نام پر رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام پر گھروں سے نکال کر میدان عمل میں لانے کے لیے نکلیں گی یہ آج ہی سے اپنے وقت کا کچھ حصہ صدقہ کریں گی درکھٹ کٹائیں گی دلوں پر دستک دیں گی بہنوں سے وعدے لیں گی اپنی آبادیوں کے وٹس ایپ گروپ بنائیں گی اور جس دل میں امت کا درد ہے اسے امت والے کے نام پر حسن اسکوائر پر لاکھڑا کریں گی دیکھنے والے دیکھیں گے کھڑنے والے کڑھیں گے مسکرانے اور شکر بجال آنے والے مسکرائیں گے انشاءاللہ کراچی بھلا امت سے کٹ کر کیسے رہ سکتا ہے یہ امت کا دل ہے اور دل تو دھڑکے گا کہ یہی زندگی کی علامت ہے